موسیقی 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 سے لوگ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں پنجاب میں نون لیگ والے کمرے سے باہر نہیں نکل رہے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ملک بھر میں بڑی ایک سریت سے کامیابی حاصل کرے گی میرے خلاف جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں ملاور بھٹو وزیراعظم پاکستان بنیں گے رہنما پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک الیکشن لڑے اور عوام کو فیصلہ کرنے دے میرے اوپر الزامات لگے ہیں اور لگتے رہیں گے ایسے اوچیت کرنے سے کچھ نہیں بنے گا میری انکواری کرنے میرے ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے رہنما خا جاسف کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آر کو بلے کا نشار ملے گا یا نہیں فیصلہ آج ہوگا پشاور ہائی کورٹ سے بھی تحریک انصاف کو ریلیف نہ مل سکا عدالت کا الیکشن کمیشن کو آج فیصلہ کرنے کا حکم الیکشن کمیشن قانون کے مطابق فیصلہ کرے پشاور ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ فوال ہے وہاں کیوں رجوع نہیں کیا گیا عدالت کا استفسار ہم یہاں سہولیات کو بہتر سمجھتے ہیں بیریسٹر گوھر علی خان کا جواب آپ ایک پارٹی کے جیرمین ہیں کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں ہم قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جسٹک اسی شاہ کے رمارک پی ٹی آر کو لیول پلینگ فیلڈ دینے سے مطالق درخواست سماعت کے لئے مقرر قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسود کی سبراہی میں تین رکنی بینچ تھوڑی دیر بعد سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتھرمین اللہ شامل الیکشن کمیشن اور ایٹانیج جنرل کو بھی طلب کر لیا گیا سپیڈی ٹرائل ہر مرزن کا حق ہے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی و شاہ محمد قریشی کی درخواست زمانت کی سماعت میں قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسود کی رماؤس ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں تیرہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر لیے وکیل آپ کیوں چاہتے ہیں ٹرائل جلدی مکمل نہ ہو قائم مقام چیف جسٹس جو فردر جرم چیلنج کی گئی تھی وہ ہائی کورٹ ختم کر چکی ہے وکیل بانی پی ٹی آئی نئی فردر جرم پر اعتراض ہے تو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں عدالت کے ریمارکس وکیل سلمان صفدر نے سابق وزیر آزم اور وزیر خارجہ کا جلسے میں خطاب کا مطن پڑھ کر سنایا وزیر خارجہ سیانہ تھا اس نے وزیر آزم کو آگے کر دیا وزیر خارجہ نے وزیر آزم کو کہہ دیا تم جانو تمہارا کام جانے قائم مقام چیف جسٹس پوری دنیا میں سفیر اپنے ممالک کو سائفر بھیجتے ہیں انہیں کبھی پبلک میں زیر بحث نہیں لیا جاتا جسٹس اتھرمین اللہ کے ریمارکس سائفر کیس میں رکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جلسے میں نہیں بتایا وکیل سلمان صفدر کے دلائی دفتر خارجہ سائفر کسی کو بھیج ہی نہیں سکتا اگر ایسا ہوا ہے تو غلطی دفتر خارجہ سے ہوئی ہے الیکشن آنے والے ہیں اور بانی پی ٹی آئے ایک سیاسی لیڈر ہیں یہ بتائیں کیا ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کوئی خطرہ ہے جسٹس اتھرمین اللہ کا وکیل سے مقالمہ غیر شرع نکاح کیس بشرا بی بی سیشن کورٹ میں پیش نہ ہو سکیں عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی عدالت نے جیل ٹرائل کے لیے ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا گزرشتہ سماعت پر عدالت نے آرڈر کیا تھا کہ جیل ٹرائل ہوگا گشرا بی بی صبح جیل پہنچ گئی تھی عدالت نے بات میں فیصلہ سنایا وکیل کے دلائل عدالت کے کیس کی سماعت دو جنوری تک ملتبی کر دی بلوچ مظاہرین کی گرفتاریوں اور احتجاج کا حق دینے سے روکنے کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت کے حکم پر آرڈر جی اسلامباد عدالت میں پیش دو سو سولہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا چونتیس جورجیشل حراست میں ہے اور ایک فزکر ریمانڈ پر ہے ہمارے حراست میں کوئی خاتون نہیں آرڈر جی اسلامباد کا عدالت میں بیان سب بتایا گیا کچھ خاتین کو زبردستی واپس بھیجا جا رہا تھا چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمان جو واپس جانا چاہتے تھے ان کے لیے بس کا ارینج کیا گیا تھا آئی ٹین میں یہ خاتین اور بچے موجود ہیں آج جی اسلامباد کا جواب بچے آئی ٹین میں کیوں ہیں چیف جسٹس کا افسار وہ جہاں بھی جانا چاہے جا سکتے ہیں وہ پر ام احتجاج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق اور جماعت اسلامی جو توڑ کی سیاست نہیں کرتی حکومت سازی میں بھرپور کردار ادا کریں گے جو ہوگا دھڑلے سے ہوگا اللہ نے چاہا تو ہم حکومت بنائیں گے کراچی تباہ و بربادی کا شکار ہے نواز شریف بتائیں انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے امیر جماعت اسلام کراچے حافظ نائم الرحمن کی پریس کانفرنس